ایک شخص تھا عبداللہ بن نبی سلول اس کا نام تھا تو مدینے والے لوگ اس کو اپنا پیشواہ مانتے تھے عوصبی خضرج بھی اس کی تاج پوشی بھی کی بڑی اس کی منتہ تھی جب حضور آگئے تو اس کا کاروبار بند ہو گیا اب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں غلط ہوں لوگ کسی کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو مخالفت کرنے لگ جاتا ہے اب اس کے حالات جب خراب ہوئے تو اس نے پتا کیا کیا جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیا سمجھا لیے باتوں جھوٹ موٹ کا اور منافقوں کے ایک ٹولہ اس نے تیار کر لیا جس کا قرآن مجید نے سورہ منافقون میں ذکر کیا ایک جنگ کا موقع تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو عبداللہ بن نبی سلول بھی چلا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے وہ پانی لینے کونے پہ گئے ادھر سے انسار میں سے چونکہ حضرت عمر کے غلام مہاجر تھے انسار میں سے ایک شخص پانی لینے پہلے سے آیا ہوا تھا پانی بھرنے میں کوئی اختلاف ہو گیا جھگڑا ہو گیا مارک اٹھائی تک نوبت آگئی حضرت عمر کے غلام نے کچھ چیز مار دی اس شخص کو زخمی ہو گیا اس نے پکارا عبداللہ بن نبی سلول نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے دھوڑا ہوا آیا اور آ کر اس نے کہاو انسار مدینہ بھاگ کے آؤ جلدی آؤ اور بڑے خلق جملے استعمال کیے کہنے لگا اگر ان لوگوں کو تم اپنا بچا کچا کھانے کو نہ دیتے مہاجروں کو تو آج یہ تمہارے سار پہ نہ بیٹھتے ماذا اللہ ایسی باتوں پہ کہا کریں بولیں یہ روز برہ کی گفتگو میں عادت بنائیں کوئی ایسی بات کرنی ہو تو ماذا اللہ استغفراللہ کہہ کے کرنی چاہیے اس نے کہا کہ ماذا اللہ اب ان کو بچا کچا نہ دیں تو یہ ہمارے سار پہ نہ بیٹھتے شور کیا اس نے ہمارے ہاں بھی سیانے بندے سیانے بندے پنچائت کے لوگ وہ کہتے ہوں تو اس برادری کے بچے سے ہی مار کھا ہے پتہ ہی نہیں چلا جا اسے مار کے آ سار پھاڑا یہ کار پھوڑ دے اس کا سار اور دیکھ میں دیکھ لوں گا بعد میں جو ہوگا یہ اکل مند لوگوں کے مشورے نہیں یہ جاہل لوگوں کے مشورے نراز نہ ہونا پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور کا فرمان ہے یہ کل لوگوں کا کام ہے بول کے بتائیں بول کے پڑے لکھے سیانے بندے اس طرح کے مشورے یہ بلکل نہیں دیں جاہلوں کا کام پکارا معاجر سارے کٹھے ہو گئے انسار سارے آگئے جب انسار آئے تو معاجرین کو بھی پکارا معاجر بھی آگئے اب وہ گتھم گتھا ہونے لگے تو کسی نے جا کے محبوب پاک کے کان میں کہا یا رسول اللہ وہاں تو معاجر انسار لڑنے لگے وہ پرانی نڑانیاں پھر سے جاگ گئی ہیں نبی پاک تشریف لائے حضور نے وہاں لفظ بیان کیے فرمائے یہ تم نے کیا جاہلوں جیسا کام شروع کیا ہوا ہے یہ کون سا کام ہے اللہ کہے ہم سب اس کام سے باز آ جائے آمین تو کہنا اس برادری دے منڑے کوئی مار کھائیں برادری کیا ہوتی ہے برادری تو تعریف کے لیے اونج نیچ کہاں سے آگئے کہا پیرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تم جاہلوں جیسے کام کر رہے ہو صلح کرائی بعد رفع دفع کرائی لوگ چلے گئے معاملہ ٹھنڈا ہو گئے لیکن عبداللہ بن سلول نے کہا کہ میں یہ موقع خالی نہیں جانے دوں گا پھر گیا ہو اور جا کے ان سارے مدینہ سے کہنے لگا ایک دفعہ جا لینے دو مدینے تم نے میری بات نہیں نا سنی جو وہاں بڑے سردار بیٹھے ہیں ان سے بات کروں گا اور ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ ہم ان بے عزت لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے وہاں صرف عزت والے رہیں گے یہ غلط جملے اس نے ادا کیے جس کو قرآن پاک نے سورہ منافقوں میں بیان فرمایا اس نے یہ بات کی ایک سیابیت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سن رہے تھے آکے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن نبی سلول تو اس طرح کہہ رہا ہے کہ مدینے جا کے عزت والے دوسروں کو نکال دیں گے اور تم اگر اپنا بچہ انہیں نہ دیتے تو ماذا اللہ آج یہ ایسا نہ کرتے حضرت عمر نے بھی سن لیا حضرت عمر نے بات سن لیا تلوار نکالی اور دھوڑے حضور نے بازو پکڑا فرمایا کدھر جا رہے ہوں کہا یا رسول اللہ اگر آج سزا نہ دی تو کل اور بات بھی کرے گا اور اگر آج ایک قتل ہو گیا تو باقی سیانے بن جائیں گے یا رسول اللہ مجھے چھوڑے میں ماروں گا حضور نے فرمایا عمر چھوڑ کر وہ جھوڑ موڑ کا کلمہ پڑتا ہے لوگ کہیں گے کہ محمد ابن عبداللہ نے اپنے ساتھی مارنے شروع کر دیئے چھوڑ کر عوصلہ کر سبر کر نلیری کر حضرت عمر کہتے ہیں میری حضور کے کہنے پر میں ٹھہر تو گیا پر وہ میرے اندر جو آگ لگی ہوتی ٹھنڈی نہیں ہو رہی کہتے ہیں میں چھوڑ تو کر گیا نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ بن نبی صلول سے تُو نے یہ کہا ہے کہنے لگا شاہ وقت اللہ میں نے بات ہی نہیں کی نہ اب لوگ کہنے لگے کہ زید تو نوجوان ہیں تو یہ بڑا آدمی ہے چلو صحیح کہتا ہوگا حضور بھی خموش ہو گئے اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرما دیا فرمایا اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے یہ کہا ہے اور پھر لفظ بڑے حسین ہے فرمایا یہ کہتے ہیں عمیزت والے ہیں نہیں وللہ لعزت ولی رسول ہی ولی المومنین فرمایا عزت تو اللہ کے پاس ہے اللہ کے رسول کے پاس ہے عزت تو مومنوں کے پاس ہے مومنین کے پاس عزت ہے یہ بکران پاک نے سارا مضمون بیان کر دیا کہ عبداللہ بن نبی صلول غلط کہتا ہے اور حضرت زید ہے صحیح کہتے ہیں حضور نے کچھ نہیں فرمایا جا رہا ہے کافلہ جب مدینہ کی سرحدہ آگئی نا حدود مدینہ منورہ کی شروع ہوئی تو عبداللہ کا اپنا بیٹا اس کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ تھا اپنا بیٹا اس کا بڑا مخلص جانسار غلام تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تلوار لے کے مدینہ کی حد پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگاو میرے باپ تو نے اتنی بھائی مانی کے لفظ کہے کہ میں ان کو نکال دوں گا کہے اپنی زبان سے کہ میں ذلت والا ہوں رسول پاک کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے عزت والے اور نبی پاک کے غلام بھی عزت کہے اپنی زبان سے کہے میرے رب کا یہ فرمان ہے ابھی میں خود تیرے لیے تیری شانوں کو بلند فرما دوں گا تو کہا کہے تو دشمن ہو کے کہنے لگا کہنے لگا میرے بیٹے مجھے معاف کر دے مصطفیٰ تو بڑی عزتوں والے ان کے غلام شانوں والے جب بیٹا تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوا شورت ہوئی اب نبی پاک نے عزت عمر کی طرف دیکھا کہا عمر تیری بات صحیح تھی آپ جو ہوا یہ زیادہ صحیح تھا وہ میں نے تجھے کہا اوصلہ کر تدبر کر وقت کا انتظار کر یہ صحیح ہوا کہ وہ صحیح تھا تو عزت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں صل اللہ اتنی اچھی رائے وقت فیصلہ کرتا ہے تدبر سے چلے گا دانائی سے چلے گا حلم پیدا کرے گا بردباری ہمیں کئی دفعہ سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے ہم جو کہتے ہیں بات اس کے الٹ نکل آتی ہے ہم کسی شخص کے بارے میں کچھ تفسرہ کر بیٹھتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتا چلتے ہیں کہ وہ تو ایسا تھا ہی نہیں ہم نے غلط بات کر دی ہم بغیر تحقیق کے بغیر تفتیش کے اوصلہ نہ ہونے کی وجہ سے سبر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے کام کر گزرتے ہیں پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے اپنی زندگی میں حلم نہ چھوڑیں اوصلہ نہ لڑائیاں ہوتی ہیں نہ گھروں میں اس کی وجہ خامد ہوتا ہے بیوی نہیں ہوتی یہ بات گھر جا کے بتانا کہ آج انہوں نے کہا لڑائی کی وجہ کون ہوتا ہے نہ بولو تُسی پر مہتِ آخی شڑے آئے وہ تو رکارڈ ہو گیا ہے لڑائی کی وجہ کون ہے آج انہیں باتیں لڑ دیں وہ کوندے ہی نہیں پہنے بجہ کون بنتا ہے جی کیوں بھلا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی اگل آ دی ہے تو تیری تو پوری ہے نا جس کا مطلب ہے لڑائی اگر بج سکتی تھی تو مرد کی وجہ سے بج سکتی تھی گھر میں امان ہو سکتا تھا کہتے ہیں جی اب بڑی بے بکوف ہے میری سنتی نہیں تو میں نے کہا جو اس سے بیعث کر رہا ہے وہ سیانے بولیں جو بیعث کر رہا ہے وہ اقل مند ہے بندہ تو چلو تھا وہ دانشوار شخص پیر باتیں بعض اوقات اس کی کچھ ایسی ہیں اس نے اس سے کسی نے پوچھاتا عورتوں سے کون جیت سکتا ہے بیعث میں تو اس نے کہا تھا وہ جو ان سے بیعث نہ کرے جو ان سے بیعث ہے تو بھائی تو وجہ اس لیے کیا حوصلہ تو تو نہیں کرنا تھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بی بی ٹیڑی لکڑی ہے سیڈی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی سیڈی تو پھر کتنا بے وکوف ہے جو پتھر سے سر رگڑ رہا ہے کتنا نادان ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے دریاں میں چھلانگ لگا کے کہتا ہے ڈوبوں گا نہیں تو بھائی حوصلہ پیدا کرے حلم پیدا کرے بہت ساری ایسے باتیں کریں کہ جس میں اشتیال آئے گا فٹا فٹ تین نفذ طلاق کے دے دیئے اب بھاگا گیا مفتی صاحب کے پاس اوہو چار بچوں کا کیا بنے گا اور یہ بات پکی ہے کہ بچوں کو صرف ان کی ماں ہی پال سکتی ان کی ماں اور بات مجھے نہیں بھولتی ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے کے دوسری شادی کی اس کا بیٹا تھا دس سال کا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے بتا پرانی امہ صحیح تھی یا یہ صحیح ہے اس نے کہا نہیں اببہ وہ تو جھوٹ بڑے بولتی تھی یہ صحیح ہے وہ جھوٹی تھی وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی میری سگی امہ یہ سچ بولتی ہے اس نے کہا وہ کیسے کہنے لگا اس لیے کہ میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری سگی امہ مجھے تھپڑ مارتی تھی کہتی تھی تجھے روٹی نہیں دے رہی جا دوڑ جا گا سے تو میں دوڑ جاتا تھا تو جھوٹ بولتی تھی نہیں دینی پھر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی ڈھونڈ کے لاتی تھی پھر میری منت کرتی تھی پھر مجھے کہتی تھی نا مجھے ستایا کر پھر میرا ماتھا چونتی تھی پھر میری مرضی کا کھانا بنا کے دیتی تھی پھر میرے موں میں لکمیں ڈالتی جھوٹی تھی پہلے کہتی ہے نہیں دینی پھر پیچھے باغتی ہے یہ سچی ہے میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکالتی ہے پھر میں منتیں کرتا ہوں پھر روٹی نہیں دیتی پیر پکڑتا ہوں نہیں دیتی سچ بولتی ہے اپنی بات پہ ڈٹ جاتی ہے اوہ بھائی بچے اس کی ماں ہی پال سکتی ہے تُو نے تین جملے کہتے سوچے ہی نہیں تیرا کا گیا تو یہ تو نہیں بی بی ملے گی